لائنس کلب کی سوجنے سے آنکھوں کی پرشکشن کا کیمپ لگایا گیا اور یہ کیمپ رینہ بھاٹی کی کارالے پر ہی لگایا گیا تھا جس میں سیکڑوں لوگ پہنچے اور اس کیمپ کا لاب اٹھایا آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر رینہ بھاٹی نگرپالی کا دکش کے ساتھ ساتھ سماج سوا میں بھی خاص طور سے روچی لیتی ہیں اور اسی کیمپ میں پروش اور ساتھی محلائے پہنچی اور انہوں نے اپنی آنکھوں کا پرشکشن کروایا اگر ایسے ہی کیمپ جولا گازی آباد کی کئی انہی علاقوں میں بھی لگتے ہیں تو اس سے جو سیدھا فیدہ بھدرگ لوگوں کو ملے گا جو کی پرائیویٹ اسپتالوں میں اپنا علاج کروانے میں سمرت رہتے ہیں اور ساتھی آپ کو بتا دیں یہاں پر ان کو خاص علاق ملے گا اور یہ پہلے خوڑا نگرپالی کا دکش رینہ بھاٹی کی طرف سے کی گئی ہے دیش کے رازہ نے دلی کے بیہت قریب گازی آباد کے خوڑا علاقے میں لائنز کلپ کے دوارا ایک آئیوجن کیا گیا ہے آئی شیورٹا اور یہ سب آئیوجن کرنے کے لیے کاریالے کا استعمال کیا گیا ہے رینہ بھاٹی جو کی نگرپالی کا دکش بھی ہے یہاں پر تمام لوگ آ رہے ہیں میں کیمرہ میں اسے گزارش کروں گا یہاں بزرگ بھار آ رہے ہیں اپنی آنکھوں کا چیک اپ کرانے کے لیے اور یہاں ڈاکٹر اپلند ہیں جو پروپر سب ہی کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں جس طریقے کی سویزہ مل رہی ہے خود ہم رینہ بھاٹی سے ہی بات کر لیتے ہیں آج لائنز کلپ کے دورا یہاں پر جو کاریقرم کیا گیا ہے آپ کو چیک اپ کیا جا رہا ہے کئی بزرگ آئے ہیں ایسے میں یہ کتنی سویزہ اور کس طریقے کا کاریقرم ہے ڈاکٹر سے ہمارا سمترک ہے اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے پہلے بھی رامبیر یادف جی کے یہاں پر کیمپ لگایا تھا وہاں سے بہت بزرگ گئے تھے آپریشن کے لیے بہت اچھا آپریشن ہوتا ہے اور اچھی سویدہ ہے بے سک سے پریوار کا کوئی صدق سے مت جائیے ان کے لوگ بہت اچھی طریقے سے سیوہ کرتے ہیں بزرگوں کی سیوہ کر کے کیسا لگ رہا ہے مہیلے سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ دیکھ جی سے یہ جو کاریقرم کیا گیا ہے خاصی خاصا سہولیت مل رہی ہے بزرگوں کو تو بزرگوں کی سیوہ کر کے کیسا لگتا ہے بزرگوں کی سیوہ کرنا کتنا سو بھاگی کی بات ہے لوگ اپنے پریوار کی سیوہ نہیں کر پاتے گھر میں مابا بیٹھے رہتے ہیں اور بڑے مجھے سے اور شان سے بھار مجھے لیتے ہیں لیکن ہم لوگوں کی ایک سوچ الگ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پریوار کی بجرگوں کے ساتھ ساتھ میں سماج میں بھی جو اس طریقے کے پریوار کے لوگ ہیں جنہیں ہم لوگ سیوہ دے سکے اور جتنی بھی بہتر پورس ہی سو سکتی ہے ہم لوگ کر رہے ہیں آگے کا بھارے لوگ کو سیوہ کا گھر بنانے کی بات کر رہی ہیں یہ تھی نگرپالی کا دیکھ شرینہ بھاٹی جن سے ہم نے بات کی بات کر لیتے ہیں ہم لوگوں کے جو کرمچاری ہے جو ایک میمبر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آج یہ آئی چیک اپ کیمپ لگا ہے مذرگوار آ رہے ہیں بہت خوش ہیں کیا ایسے کیمپ لگاتے رہتے ہیں ہم جلے میں ہمارے ایسے بہت سارے کیمپ لگتے ہیں دو مہینے پہلے کھوڑا کاؤں میں بھی ایک اور کیمپ لگایا تھا ہم نے دو مہینے بعد پھر سے لگانے کا ہمارا ارادہ ہے یہاں کہ نگر پالے کا پر میں سپیشل دھنے بات دینا چاہوں گا جو ہمارے بولتے ہی اس گریبوں اور مذرگوں کی ہلپ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ چک جاتے ہیں دینا بھاٹی جی کو سپیشل تھا اس چیز کے لیے اور ہم لوگ اس کے علاوہ پورے نویڈا میں جگہ جگہ کئی بار آئے کیمپ بھی لگاتے ہیں اور گریبوں کی سیوہ کے لیے بہت سارے اور کر رہے بھی کرتے ہیں رینہ بھاٹی اجزیکشیں ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کا جو دکتیں ہیں جن کا سامنا لوگ کرتے ہیں عام جن یہاں آتے ہیں کارکرم میں اور یہاں سہولیت مل رہی ہے اور خاص طور سے یہ ہی نہیں رینہ بھاٹی صبح اٹھتی ہیں اپنے کاریلے آتی ہیں جو لوگ پریشان ہے اپنے پرسنل کچھ خود کے مددوں سے ان کا بھی نستاری کرن کیا جاتا ہے یہاں ڈاکٹر موجود ہے اور جس طریقے کے دوائیاں یہاں دی جا رہی ہیں پہنے اس طریقے سے یہاں چٹ اپ کیا جاتا ہے آپ تصویروں دیکھ سکتے ہیں یہ مچین یہاں پر لگی ہوئی ہے جو شوگر وغیرہ کا بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد جب دیکھا جاتا ہے کہ بلک ٹریشر ٹھیک ہے تو مریض کو دوائیاں دی جاتی ہیں ایسے میں یہ سب اپکران یہاں لگائے گئے ہیں اور تمام یہاں پر ریجسٹر بنایا گیا ہے جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کی انٹری ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کو یہاں پر دوائیاں مہیا کرائی جا رہی ہے ایسے میں ایک بڑیاں اچھی پہل مانی جا رہی ہے لیکن جس طریقے کا کاریکرام خوڑا علاقے میں کیا جا رہا ہے ظاہر طور پر یہ بزرگ اور انہے لوگوں کے لئے لاب ہے لیکن جس طریقے کا کاریکرام ہے ظاہر طور پر ایسے ٹاریکرام گازیباد کے کئی علاقوں میں ہونے چاہیے جس سے کئی لوگ اس کا لا ہوتا سکے اپنے ظاہر کی ہمانچوں کے ساتھ جیتندر بھارٹی لائی ٹونٹی فور گازیباد اور آگرہ میں سرکاری نوکھری کے نام پر ٹھوکی کر دیں